بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و حیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی اور میری ہر جائز دعا قبول کرے آمین سوم آمین جیسے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تین روٹیوں کے قصے کے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں آپ کو بات بتائی تھی تو آگے ہم اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد دونوں راستے پر چلے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شاگرد ایک اینٹ میری ہے اور ایک تمہاری اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ سنکر شاگرد شربندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا دینوں اینٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہروانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جایا جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا اس شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں اور دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گے ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ڈیرڈ ڈیرڈ اینٹ ہم دونوں بانٹ لیں گے جب ان کا تیسرا ساتھی زہر سے بری ہوئی روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو دونوں زہر کی وجہ سے مار گئے واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو چار لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی اور اینٹیں بھی ویسی کی ویسی ہی پڑی ہی آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بڑی اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے میرے عزیز محترمو دنیا کی چاہت کرنے والا دنیا سے محبت کرنے والا اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا اس کا انجام یہی ہوتا ہے موسیقی